اسلام علیکم دوستو شاہد کھاکا نباسی کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے تین سال پہلے نواز شریف سے شاہد کھاکا نباسی نے کیا بات کی تھی اس کے بعد اب انہوں نے کیوں استیفہ دینے کا فیصلہ کیا بہت اہم معاملہ ہے اہم تفصیل ہے جو آپ دوستوں کو میں بتانے والا ہوں کہ شاہد کھاکا نباسی مریم نواز سے کیوں خوش نہیں تھے کیا شاہد کھاکا نباسی ایک اور چودری نصار بننے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو چودری نصار کی مسلمی قنون میں واپسی کے حوالے سے جو معاملات تیب پا رہے ہیں یا کیا کچھ ہو رہا ہے پردے کے پیچھے بند کمروں میں وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں دوستو شیخ رشید احمد کی دوڑے لگ گئی ہیں شیخ رشید احمد جو آج سے چند دن پہلے تک بڑھ کے مار رہے تھے لیکن ایک درخواست جو اسلام آباد کے تھانے میں دائر ہوئی اس کے بعد شیخ رشید کو معافی مانگنی پڑ گئی ہے شیخ رشید نے 26 جنوری کو زمان پارک میں عمران خان سے ایک ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد جب شیخ رشید زمان پارک سے باہر آئے تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو آصف علی زرداری ہے وہ عمران خان کو مروانا چاہتا ہے اور چند کلدم تنظیموں کو آصف علی زرداری نے ہائر کر لیا ہے تاکہ عمران خان کو مروایا جا سکے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے 26 جنوری کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران نیازی کو عمران خان کو زہر دے دیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کے بعد 27 تاریخ کو عمران خان نے 27 جنوری کو یہ خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے پلان سی کا ذکر کیا اور اس پلان کے تحت انہوں نے آصف علی زرداری پر سنگین الزمات لگائیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی ان الزمات کے بعد متحرک کنر اور عمران خان کو تقریباً دس ارب روپے کے ہر جانے کا نوٹس بجوایا گیا اور ساتھ ساتھ دوسری جانب جو شیخ رشید کے خلاف معاملہ تھا وہ بھی زور پکڑ گیا اور ایک درخواست پیپلز پارٹی کے کارکن نے اسلام آباد کی جو تھانہ ہے وہاں پر دی اور اس کے بعد شیخ رشید کی دوڑے لگ گئی اب دوستو معاملہ یہ ہوا ہے کہ شیخ رشید نے جو 26 جنوری کو بیان دیا تھا اس کی وضاحت کی ہے شیخ رشید نے اب ہاتھ سے لکھیوی ایک تحریر اس تھانے میں جمع کروائی ہے اور کہا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ ان کے خلاف درخواست دی تھی اس کا شناختے کا جالی ہے وہ شخص اصل نہیں ہے اور ساتھ ساتھ شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آصف علی زرداری پر الزام لگے اور یہ بات ثابت ہو کہ آصف علی زرداری عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے میرے دوستو ستائیس تاریخ کو عمران خان نے خطاب کیا تھا لیکن چھبیس تاریخ کو ہی جو شیخ رشید تھے وہ میڈیا پر یہ گفتگو کر کے بتا چکے تھے اب ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں جو چھبیس جنوری کو شیخ رشید اور عمران خان کی زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی تو شیخ رشید نے ہی عمران خان کے کان میں پھونک ماری تھی اور انہیں بتایا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے پھر جو عمران خان صاحب تھے انہیں لگا کہ اچھا اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے ستائیس تاریخ کو یہ خطاب کر کے آصف علی زرداری پر الزامات لگا دی اور پلان اے پلان بی اور پلان سی جو ہے وہ کہیں سے لے آئے اجاد کیا اور وہ عوام کے سامنے رکھے کہ اب شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے جو بھی معاملہ ہے جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کی جائے میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی انفرمیشن ہے نہ کوئی میرے پاس ثبوت ہے لہٰذا میری جان بخش دی جائے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے انہوں نے شیخ رشید کے اس جواب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور اپنا جواب داخل کروائے پولیس کے جو بھی اعتراضات اور سوالات ہیں ان کے جوابات دیں اب دیکھنا ہے شیخ رشید اس معاملے سے اپنی کیسے جان چھڑواتے ہیں کیونکہ دوستو شیخ رشید کہتا رہا ہے کہ جو جیل ہے میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے لیکن اب نہ وہ اپنے سسرال جانا چاہتا ہے نہ ہی وہ زیور پہننا چاہتا ہے شیخ رشید کی دوڑے لگ چکی ہیں دوسری جانب دوستو جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ جو نون لیگ کے اندر اختلافات ہیں اور شاید کھاکان اباسی ایک سرکردہ رہنوما ہے نون لیگ کے بہت پرانے کارکن ہیں پرانے رہنوما ہے اور معاملہ اتنا شیخ جو شاید کھاکان اباسی ہے اتنی اہمیت رکھتے ہیں مسلمی قنون میں کہ جب نواز شریف صاحب کو دوہزار سترہ میں ناہل کیا گیا تو نواز شریف صاحب نے شاید کھاکان اباسی کو وزیراعظم نامزت کیا تھا اس وقت سوچ یہ پائی جا رہی تھی کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنا دیا جائے نواز شریف کی گیر موجودگی میں لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیراعالت تھے لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ شاید کھاکان اباسی کو جتنی مدت رہ گئی ہے دوہزار سترہ کے بعد دوہزار اٹھارہ تک اس وقت تک وزیراعظم بنایا جائے گا لیکن اب جہاں یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید کھاکان اباسی مسلمی قنون کی قیادت سے خوش نہیں ہے وہاں اب یہ خبر آئی ہے اور بڑی خبر آئی ہے کیونکہ اب تک یہ سرکوشیاں ہو رہی تھی ڈرائنگ ڈومز میں باتیں ہو رہی تھی غب شب ہو رہی تھی کہ شاید کھاکان اباسی مسلمی قنون سے الگ ہونا چاہتے ہیں کہ ان دوستو اب بقاعدہ شاید کھاکان اباسی نے اپنا استیفہ دے دیا ہے پارٹی قیادت کو اپنا استیفہ بجوا دیا ہے اور انہوں کا جو عودہ تھا سینئر نائب صدر کا اس سے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ تین سال پہلے جو شاید کھاکان اباسی ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا تھا کہ وہ مریم نواز کے انڈر نیچے ماتحت کام نہیں کر سکتے ہیں یہ ویسا ہی معاملہ ہے جو چودری نصار علی خان کے ساتھ تھا چودری نصار علی خان نے جب پارٹی چھوڑی تھی اس سے پہلے بھی ان کے یہی اختلافات تھے کہ وہ مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جو نواز شریف اور چودری نصار علی خان تھے ان کے اختلافات سنگین ہوئے چودری نصار علی خان نے پارٹی چھوڑ دی تھی اب شاید کھاکان اباسی ہے ان سے جب جب یہ پوچھا گیا کہ وہ مسلمی قنون چھوڑ رہے ہیں تو شاید کھاکان اباسی نے اس بات سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی انہیں نکالتی ہے تو وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے دوسری پارٹی کوئی جوائن نہیں کریں گے وہ مسلمی قنون خود سے نہیں چھوڑیں گے انہوں نے اب صرف اپنا جو عوضہ تھا اس سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ تھی انہیں جو ہے وہ چیف ارگنائزر بنایا گیا تھا جب وہ لندن میں تھی وہاں سے نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا اور ذرا یہ بتاتے ہیں جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس حوالے سے جو بھی مشاورت تھی اس میں شاید کھاکان اباسی کو شامل نہیں کیا گیا تھا لہٰذا شاید کھاکان اباسی کا یہ شکوا تھا کہ بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کے اس میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا لہٰذا ان کے پاس ایک نمائشی عودہ ہے وہ اس عودے پر بھرقرار نہیں رہنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید کھاکان اباسی سابق جو آرمی چیف تھے جنرل کھاکان اباسی نے اس بات سے انکار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لندن میں ان کی نواز شریف سے جب ملاقات ہوئی تھی تو بقاعدہ دو ٹوک انہیں نواز شریف کو بتا دیا تھا کہ اگر موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت شاید کھاکان اباسی جو مستعفی ہوئے ہیں شاید کھاکان اباسی کے جو موجودہ حکومت جس طرح چلائی جا رہی ہے عساق دار صاحب جو اگدمات لے رہے تھے اس کے حوالے سے گہرے شکوک و شبات تھے اختلافات تھے لہٰذا اب شاید کھاکان اباسی پارٹی عودے سے الگ ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ جو شاید کھاکان اباسی ہے ان کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ مفتا اسماعیل کو جس طرح ہٹایا گیا تھا کیونکہ مفتا اسماعیل اور جو شاید کھاکان اباسی ہیں وہ بہت قریبی ساتھی ہیں دونوں نے ایک ہی الینجی کا کیس بکتا ہے دونوں جیل میں ساتھ رہے ہیں اور جس طرح مفتا اسماعیل کو لندن بلا کے ان سے استیفہ لیا گیا شاید کھاکان اباسی اس پر خوش نہیں تھے بقاعدہ وہ پبلک میں مفتا اسماعیل کی حمایت میں بیانات جاری کر چکے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مفتا اسماعیل کو وزیر خزانہ رکھا جائے لیکن لندن میں موجود اس وقت احساق دار جب موجود تھے نواز شریف موجود تھے احساق دار نواز شریف کو بتایا کرتے تھے کہ دو معاملات ہیں یا ہم نے ملک بچانا ہے یا پارٹی بچانی ہے اور جو مفتا اسماعیل ہے وہ ملک تو بچا لے گا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے شاید بچا لے لیکن ہماری سیاست بچتیوی نظر نہیں آ رہی ہے وہ مفتا اسماعیل کی جو کارکردگی تھی اس سے خوش نہیں تھی لیکن اب دوستو معاملہ یہ ہوا ہے کہ مفتا اسماعیل نے بھی کھل کر پارٹی سے اختلاف کرنا شروع کیا ہے بیانات دینا شروع کیے ہیں اور جو شاید کا کاناباسی ہے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو اقدامات لیے جا رہے ہیں احساق دار کی جانب سے یہ وہی اقدامات ہیں جو مفتا اسماعیل لینا چاہ رہے تھے لیکن مفتا اسماعیل جس طرح لینا چاہ رہے تھے اس سے پارٹی کو اختلاف تھا لہذا مفتا اسماعیل کو اس وقت ہٹا دیا گیا احساق دار واپس آئے اب کئی دنوں بعد کئی مہینوں بعد احساق دار کو وہی ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنا پڑ رہا ہے اور وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں مفتا اسماعیل کہا کرتے تھے لہذا مفتا اسماعیل کی جو پوزیشن تھی اب وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے وہ سرخرو ہوئے ہیں اور اب مفتا اسماعیل کہہ سکتے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اقدامات لینے ہوں گے اسی لیے جو شاہد کاکہ نباسی ہیں ان کے اختلافات بھی منظر عام پر آئے ہیں ساتھ ساتھ شاہد کاکہ نباسی پر یہ بھی الزام لگتا رہا کہ شاہد وہ کسی کو آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں کوئی ان کا فیویٹ ہے جسے کے لیے وہ لابنگ کر رہے ہیں ان کے شاہد کاکہ نباسی نے اس بات کی بھی تردید کی ہے اور ساتھ ساتھ شاہد کاکہ نباسی کا کہنا ہے کہ ایک نیا پلیٹ فارم جو بنایا گیا ہے ری امرجنگ پاکستان کے نام سے اس کے تحت وہ پاکستان اور پاکستانیوں میں پاکستانی کے جو معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں سیکیورٹی معاملات ہیں جو پاکستان جس طرح جن حالات سے دگردگوں ہیں وہ سارے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے وہ کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہیں وہ کوئی نئی پارٹی نہیں بنائیں گے یہی معاملہ جو چودری نسالی خان ہے دوستو ان کے ساتھ ہوا تھا چودری نسالی خان نے جو مسلمی قنون تھی اس کو چھوڑ دیا تھا اور چودری نسالی خان کے بارے میں گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کا بڑا کتکاٹ ہے وہ شاید تحریک انصاف کو جوئن کر لیں اور اگلے وزیر آزم بھی انہیں کہا جا رہا تھا لیکن جو چودری نسالی خان تھے ان کو ان کی سیاسی حیثیت مسلمی قنون کو چھوڑ کے پتا لگ گئی جب ان سے پوچھا گیا شاید کاکان عباسی سے کہ آپ اگلے چودری نسالی خان بننے جا رہے ہیں تو شاید کاکان عباسی کا کہنا تھا میں سیاسی طور پر اتنا پرعظم نہیں ہوں جتنے پرعظم جو ہے وہ چودری نسالی خان ہوا کرتے تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ مقتدر حلقوں کو رام کرتے ہوئے اگلے وزیر آزم یا وزیر آلہ پنجاب بن سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چودری نسالی خان کے ساتھ نون لگ کے رابطے ہو رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چودری نسالی خان کی واپسی ہو جائے لیکن نواز شریف صاحب اس پر راضی نہیں ہے گزشتہ کئی دنوں میں کئی مہینوں میں نواز شریف صاحب سے لندن میں چند قریبی لوگوں نے ملاقاتیں کی جو چودری نسالی خان اور نواز شریف کے بہت قریب ہیں کیونکہ چودری نسالی خان کا نواز شریف سے جو سات رہا ہے وہ اسی کی دہائی سے رہا ہے چودری نسالی خان بہت قلیدی کردار ادا کرتے رہے لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس بات پر متفق نہیں ہے راضی نہیں ہے کہ چودری نسالی خان کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں چوہ دن نصار علی خان نے پارٹی کو چھوڑ دیا تھا لہذا ان کو دوبارہ پارٹی میں شامل کیا جائے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے سیاسی سرگرمی آنگی خبریں ہوں گی ہم آپ دوستوں کو بتاتے رہیں گے ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجے بیل آئیکن کا بٹن ہے لازمی کلک کیجے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیچ کو لائک کیجے فالو کیجے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار